اللہم کل ولی کرلہ حجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا عبائی فی حال سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتا تسکن اہو ارزا کتاؤن وطمت اہو فیہا طویلا یا مکلب الکلوب الابسار یا مدبر اللہ لیل ونہار کریم اللہ صدقہ پنجتن پاک دا سادہ دی صف ماتم میں چھائی ملک اپنی بارگاچ کبول فرمائے جناب قبلہ زاکر حبیب رضا حیدری صاحب دی مالک دراز زندگی فرمائے کہنا دا بادشاہ حاضرین مئیلس شیعہ سنی صحبان جتو جتو جتنے جتنے قدم تو رائے ہو محمد دی دی تو ڈٹو رائے ہو اپنی بارگاچ کبول فرمائے دھیر ساری دعا میں دی ہکا دعا سرکار حسن اسگرید چند عبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنجتن بادشاہ دا مالک جلد جلد ظہور فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد نعرہ تکبیر ماشاء اللہ کافی صاحبان روج میں خالق اکبر دنہ بلند ہے یک زمان ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بید دشمنت لانت پاک سیدہ تحران ستان عردی نسلت لانت آل محمد ازادت باباز بلند صلوات آل محمد آل من اللہ موسیقی 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 سیزادہ حکم ہے پھر میں سیزادہ کیونکہ وارث سے ذکر ہیں کوئی امتی آکھیا تو پھر میں باقی جی تسی سیزادہ میری نوکر دی حصیت ہے میرا دل چاندہ ایک وین سنوان میں بسم اللہ کران بادشاہ ماف کرنا تسی سید و سردار امی توڑی نکرانی دا بالا ایک رب تو اندہ ہے ہمیں ستر ایک بیان کر بیٹھا تے منت ہے میری عرض میری قبول کر سو امام حسین دے قدمہ تے سر رہ کے نا رہے جس نو ساتھ دیتے نا آدھے مولا اجازت لگا جاما شبیر ویک کیا دے رہبا وطنہ تے جانیا نو کون روک دے محسد کے جاما سونی ہائے کیتی ہے اپنے گم مچاہ بھی نہ نکلی ماں پیوں نصیبوں میں شبیرہ دن آتنو ودا کراما زاکرین تو تسا سنیا شجرت الودا شجرت الودا و مقام جتھے رسول دا پتر گھار آئے مہماننو ودا کر کے مسلمانن دستائی گھار آئے مہمان دی تازیم کری دیئے مالی دا دیں محسد کے جاما ہاں او خویلہ ایک وین کر لما نمبر سیزاد دے حوالے اگے گے میرے آقا حسین پچھے ناڑ حشبی دی کتار پچھے سرکار امام علی زین اللہ بدین پچھے رہب دے ہاتھے چناکہ دی مہارے شہزاد بھائی مٹھی میٹ کے نہ رہب زمین تے بیٹھے سرزانو اچھے تے بڑا روندہ پہ آئے دٹھے سجاد بابدہ ہاتھنا اب کیا دن بابا مڑ کے ویک ہونا چاچا رہا ہے تو بڑا روندہ پہ آئے اوہ محسد کے جاما جنہا ہائے کیتی اپڑے گھمہ چاہ بھی نہ نکلے اوہ نا قدمہ تو شبیر واپس آئے رہبن اٹھا کے نہ سینے نہ لاکے سامنے کھڑا کر کیا دن میری زندگی چھ پیار ہونے ہمیں بسم اللہ کر آدھے تو زندگی موت کادرے دعا مانگنا میں مر جاہاں ہمیں بسم اللہ کر آدھے شبیر آدھے کیوں موت پہ مانگنا ہے آدھے ساڑھے ملک اچھ دھم پہ گئی ہے جو علی اکبر دی شادی ہے ہمیر ملتہ آگل مات بھی نہ لانے میڑا تو بیک لائے ہائے تروا سچے ہمیں بسم اللہ کر ہن ملک اشام اتا کر سی ساڑھے ملک اچھ دھم پہ گئی جو علی اکبر دی شادی ہے تیرے میں نوکران دے میار تو کائنات کر جڑے لفظان دے خریدار بیٹھے جڑے عدب سنو کیا ہائے کر دے ہو اے وے کیا دے مولا حکم کرو نا شبیر عدن میری مجبوری ہے میں اکبر دی شادیت نہیں کرنی قدمہ تحت لاکی عدب مولا جا دا سو جتے شادی کر رہی ہیں محنومہ لے کیوں تھے آ جاوان مہدارہ ان قربان شبیر اکھان دے رستے رہے دے اندر اتر گئے بڑی جلدی پیا کر دا وے کیا دنے جے تو رہبہ انجھے نا پھر میں پروگرام تبدیل کر دا میں اکبر دی بارات تیرے گھر نہ لیا ہوا خوبتہ نہ لیا ہوا آنسو خوشی اچھ بدل گئے میں بسم اللہ کران ہاں دل تو ہائے نکلے تو پھر نظر ہوں دیئے آنسو خوشی اچھ بدل گئے آنج ہتبان کیا دے رسول دا پتریں کہنات دا بادشاہیں کریم ابن کریم مولا میں حکیر دی کیا مجال جو ہمشکل پہ امبر دی بارات میرے گھرہ بے مولا تو اٹھی ذرا نوازی ہے میں مسکین تھے پار ایک منت ہے کیونکہ رو سا عمرہ دی ہونی مقصود طبیعتہ ہمشکل پہ امبر دی ہونی بارات دھیر میں ہی اپنے علاقے دا سردار جی تسی حکم دیو تے بارات دا آمن منجن دا خرچک رجاد زادے را مولا ہر شئے میرے ذمہ تے مقصود اگر کس شئے تے طبیعت ہوئے تے دس سونا میں لے کے رکھا اس والے شبیری دفاع سے ویک کیا دن آرش ہے اسی کسے شاید تے طبیعت نہیں ہو سکتے چوی چادرہ دیں گھرکی امیر پندنان میری گل نیرہ نیت کیا ہے سید آدھا ویکی سائن دا موجزہ میں بس بھی لکھ رہا ہاتھ بان کیا دا مولا چوی ہزار چادرہ چوی لکھ دنیا دارہ سمجھ نہ سکیا آدھا مولا ایک ہور منت کرنا چاہنا کیونکہ میں اپنے علاقے دا سردارا تے مولا جے تسی حکم دیو تے اکبر دی بارات دے زیور بڑھوا کے رکھا اس والے شبیر بے ساختہ روکیہ دن نہیں اے زہمت نہ کری ساری بارات زیور پاکیہ سی آئے اوہ میں صدقے دیا مانتے رہا سینے تے آگئے خیرات مل گئی ساری بارات زیور پاکیہ سی آدھا مولا اکبر دی بارات دی تاریخ شبیر بے کیا دن نوٹ کر لے لکھ لے اچھا مولا حکم دیو شبیرہ دن اکاٹ ہجری بارہ ربی لول دی دھل دی دی گر اکبر دی بارات تیرے شہر دی میں بسم اللہ کرسے زیادہ حی کری میں وین کرام آتم دی صدا اچھا مولا اجازت لگا جاؤں شبیرہ دن امان میری حوالے خدا دے راہب ٹو رہے ہیں اپنی سواری دے پاسے سیدہ دائے گل اس مضمون پورے جس بندنو یادری زندگی دارون ہے راہب اپنی سواری دے پاسے ٹو رہے ہیں تیر شبیرہ دن اکبری میرے سامنے بلانا سجادہ دن چاچا آدھے زندگی مکجاوے تیرے پتران دے لہجے بھل جاؤں مولا اکیویں ہو سکتا ہے تیرے اکبر دا لہجہ بھل جاؤں تیرے سجاد دا لہجہ بھل جاؤں نہیں مولا اچھا اجازت شبیرہ دے نہ مان میری خوالے خدا دے تر پہ آگیا غطنتے شہزاد بھائی اتھے میرے بزرگ ایک ستر آدھے اندیان فرما دے اندیان اجڑ گیا شبیر وص پہ رہے فوجہ دے بدل کر بلاتے چڑھن لگ پہ ایک دستے چواز آئیے ججر بن قیس آگیا بی بی مسلط ہو نہیں اٹھی ایک دستے چواز آئیے حسین بن نمیر آگیا بی بی مسلط ہو نہیں اٹھی اور کوٹ نبی شاہ دے اور شخص مبادہ یہ لوگوں شمر آگیا اور کبھی نہ اچھا بولڑا نہیں حکر مان کیا دیئے ایک بر میرے عباس تو سٹا سیزادہ پیر عمران شاہ جی امام مسلم بات ساتھ بڑا حصتہ والا ذاکرے سیزادہ اس تو قریب میں نہیں آسکتا اکبر دی پھوپی اکبر دی جنج لے کے مقتلے چھا دے جنیاں کدی مقتلہ چھ نہیں آئی سیزادہ گل مات بھی نہ آلیں جڑا حاضر بیٹھا ہے کزانہ حسی ادو یارہ تے بارہ ربی لول دی درمیانی رات آئیے شہداد بھائی رہب دے گھر پھولانی پتی ہیں بسم اللہ کرام سردار صاحبہ ہو تشریف لے ہو چاچہ حضور آجو میں بسم اللہ کرام شبیر سخیدہ امام حسین بادسلہ درزاکر کیوں انتظار اچھ کھڑا ہوئے میری سیند درزاکر میری سیند نو بڑا پیارا ہے میں بسم اللہ کرام جتے شبیر درزاکر دی قدم ہوئے ہوتے خیر ہوئے میں بسم اللہ کرام اجازت بزرگو ایک وین کرلا بسم اللہ کرام وکھیا ہے میرے پاسے آن زاکر امام حسین دعوے تے مجلسہ جان دیا نہیں اپنا اپنا خیال لوگان دا جو کسے پیش کرنا ہے اکبر دی پھپی اکبر دی جانجلہ کے مقتلے چاہیے پھلانی پتیاں لدی لدی کے رہب دے گھر پیاں دیاں رہب آپ پڑے پترانو آدھے جیڑے بندے نو دعوت نامہ دیو نو دعوت نامے تے ضرور لکھیا جیڑا بندہ اکبر دی بارات تے میرے گھر ناوے میرے پودرہ تے مرن تے میرے گھر ناوے ہوں میں صد کے جاں آمام حسین لکھرا یارہ تے بارہ ربی لول دی درمیانی رات آئیے کیونکہ بارہ ربی لول ہونی ہے ہم شکل پہ امبر دی بارات رہب دے گھر یوسف سید آدھی جس دے بدن تے اٹھارہ سال عباس دی بھینڈ نے مٹی نہیں لگن دی دی اس شہدادے دی بارات آنی ہے یارہ تے بارہ ربی لول دی درمیانی رات آئیے رہت رہب دی زوجہ اپنے چھتے ساری رات مسلح عبادت تے عبادت کر دے رہے ہیں رات دی آخری پہرچ رہب آدھا میری زوجہ دی اکھ مسلح تے لگ گئی تڑک کیوں ٹھئیے میں آکے آباد شگلیاں کائیا کوشی دے آسو روکی آدھی یہ نہیں ہو رہب میں لوڈیر تھیے ایک دن دن کو مہدی اوہ کہ دستیاں کاب میں چالے پائے بن رہے ہیں کس نے آئے رہے ہیں دی اتے کوئی گانیاں سہرے والے رہب اپنے زوجہ روادہ دیں شبیر دوادہ جن ضرورہ سی اوہ کون بھی شالے ہو رہب دی زوجہ موند پیچکیاں دیئے نہیں ہو رہب میں جان جیر تھا ایک دن چھے مہادہ اوہ جاندہ گانی بھی جلگ گیا تیرے رہے چکھے میں اندر میں رومیڈ تھیے اندر چھوٹی جائی میں دارہین قربان کرا میں مش بلا کرا میری تلوکریہ تل میں تھکنا پیام روکیاں دیئے میں لوڈیڈ تھیے ایک جاندہ گوپو دی اوہ جدہ ستیاں خواب وچالے پی بن رے کسدے رہب دلی شبیر دوادہ جن ضرورہ سی اوٹھیے موند پیچکیاں دیئے نہیں ہو رہب میں جان جیر تھا دول چھوٹیہ مہادہ اوہ جاندہ گانی بھی جلگ گیا تیرے ایک منٹ دے ہوئی میں بسم اللہ کرا مل گی خیرات دن چڑے آئے جنہ مامان یہ جھوڑیے جو مصحب دیئے سترہ سنیے دیڑے سیدو توڑی نکرانی دا بالا سخت پڑھن دا آدھی نے نہ سون سکنا نہ پڑھ سکنا پیر گزنفر شاہ جی دن چڑے آئے تے زوجہ دے متھے نہیں لگ دا آدھے متھے دے سامنے جانا خواب سناوے تو میں بسم نازو جائے نوہ دے تو گھر سجا میں باہر دے انتظامات چیک کر کے آنا باہر آئے سارے انتظامات چیکیتے ایک نوکرانو بلا کیا دے میرے قریبا ستر میں دین لگا زندگی دا رہونا ہے سیزادہ ایک نوکرانو آدھے قریبا تے سارے بہدارچ کلینا پواو اے انجل نا گزارش کر کے آدھے بھارا تو نہیں ڈھیر تے سارے بہدارچ کڑی ضرورت کلینا دی لوگ کلینا خراب کر سن جینک دے کیا دے تین پتہ نہیں اکبر دا بڑا بھرا سجاد بڑا کفی سمجھاتے امتیو دا پہ ریتے آوے میری خدمت اچھ پر کھاسی گھر آیا زوجہ نوہ دا گھر بھی کھا اس دی زوجہ اس دا بازو نپیا سیزادہ پہلا دروازہ کھلے ہے چھوڑ دا پیا پہلا دروازہ کھلے ہے تے امبر کستوری دی خشبو تے پچھتا ہے اپنی زوجہ تو ات کون باسی آدھی ات خیر نڑایا نا تے المالہ باسی اگلا دروازہ کھلے ہے ات اونو محمد اگلا دروازہ ات حسن لا امیر قاسم اگلا دروازہ ات شبیر انجھے تعرف ہوندہ ہے اے رہ باد ہے ایک جاتے میں میری زوجہ لباس متعرف کرانے لگی تے میرا دل کی تا میں عدلہ پچھے کر کے آدھی اتنا نہیں آدھا کیوں آدھیے سورک لباس اللہ اللہ میں بسم اللہ بلکل وقت قریب ہویا اے یو گلل جی دے واسطہ بیندکارایا جواناو بلکل وقت قریب ہویا ہم شکل پہ امبر دی بار آدھا بارہ ربی لول دا دن چڑیا سارا دن صوبہ انتظار کی تھا بلکل جس میں ڈیگر دا وقت ہویا نا تیادا ہے بے میرے آقا حسین دا حکم پتران بھیرا وانو رشتہ دارا نو ہم سایا نو نوکران واد ہے میرے آقا دا حکم ہے جو بارہ ربی لول دی ڈھل دی دی گر اکبر دی بار آدھا تیرے شہرے جسے ہونہ ہم شکل پہ امبر دی بار آدھا وقت ہو گئے جو وہ شہرے چاہ گئی ہے میں چھتے بیٹھا قرآن پڑھ دا جہتے میرے قرآن پڑھن دی آواز آنی روے سمجھے جان جان جا نہیں آئی میرے قرآن پڑھن دی آواز باد ہو جاوے سمجھے جان جا گئی ہے جڑے سیدو توڑی نوکرانی دا بالا ہائے دی صدا آوے جو وین کرنے گا چھتے بیٹھا ہے قرآن کھولے سورہ یوسف تلاوت کی تھی ہے یک یک بنار چوئی لانویا ہے پتھر مارو باغی آگئے باغی دا نام آیا چار سال دی مصومہ پیوں دی سانگی لائے اچھا روی رو کے آبی قرآن پڑھوے بابا سچا دی رات واد بہیا آبی قرآن پڑھوے بابا رباب جھان بہیا آبی قرآن پڑھوے بابا بدماشا دی بھیڑ واد گئیا رو بنا لیا رہے قرآن مند کیتا ہے شبیر قرآن شروع کیتا ہے لہے آیا ہے اے سترہ رجی نوازت شداد بھائی منت کا رہا ہے زندگی دارون ہے اے سترہ چھ لہے آیا ہے نوکر آدل مبارک کو بھی جان جا گیا آدھے جان جن نہیں آئی کوئی شریف ہو جان گیا ہے نوکر آلوہ دا رہا بڑھوے باہو آئے بازارچ حسین دے سارا لی سانگ دے تھلے کھڑ گیا ہے آدھے من حسین دے اللہ دی باغیین قرآن نہیں پڑھ دے آدھے باغیین قرآن نہیں پڑھ دے اس لئے انہوں آدھے آج دی رات سار میں انہوں دے آدھے کیا کرسے آدھے میرے گھار ہم شکل پہ امبر دی بارات پہ یان دی اس بارات اچھ حضرت اعباس ہوں نے اے بڑا سوڑا قرآن پڑھ دے شبیر دا پھرہ علمہ والا نازی حسین آدھے کلہ میں میری مجبوری ہے سارا کافلہ آدھے سارا کافلہ میں جگر سا اور رمنا لے وہ حسومت پاس اشارہ کر گیا ہے آہ جنہیں کلہ چھو رات پہ بان دیئے جنہیں نہ جاوے رو نہیں جا دی انچہ میں کر کے آدھے کلی رہ گئیاں اے بڑا سبرا دا بابا آدھے کلی رہ گئیاں ایک مردہ نواب بابا آدھے کلی رہ گئیاں اچھا آدھے سارا کافلہ لے جا سٹھ دار دینار رہب دے پتر میں اس دی جھولی چپائے حسین دا سار رہب دی جھولی چاہے اپنی گلی دے موڑتے آیا ہے آدھے متہ کیا دی رہا بھل جاوے کائے موڑا کیا دے گئے دیا اور اے بنا لے اے بیمار کے لیے تو متھا چاہا کیا دا جی اے چاہا جی چاہا رہ تو متھا وائن دیوار تنگہت رو کیا دا ہے میں تیرہ باہ انشاءالہ تُو سجاد نہ ہوئے اور تیرا نیجہ میرے سجاد نال مل رہے موسیقی